درود و سلام سرور کائنا درود و سلام شافہ ایم ایشر درود و سلام ساخی ای کسر درود و سلام عبداللہ درود و سلام موسین انسانیت درود و سلام آمینہ کے جگر درود و سلام عبداللہ کے نور نگر درود و سلام فاطمہ کے بابا جان درود و سلام حسنین کے نانا جان ہزاروں سلام آپ کے ہمارے آپائن عامدار عمد مجتبا محمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم موزید مقررن رادران منتظمی علیہ وسلم شہم شم محمدی کے پروانوں دخترانے مجتبا مجتبا جشن ہی نہیں لہا بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی برخلوز مبارک بات بات پیش کرنے کی سانتر ساتھ کرتا ہوں اور یہ جشن یہ جمام یہ شان و شوقہ مدرسہ ابوبکر صریف اللہ علیہ وسلم کی نانی سے موقع کیا گیا میں اور پرگام گا میں حاضر دینا ہے صرف تبرک و نام کے سامنے کی بات کروں گا کہ جس نام سے یہ مدرسہ ہے اسی نام کی زیادہ آپ کے سامنے کرے کے رکھت ہونا چاہتا ہوں آج لوگ حج کے لئے جائے جائے گئے حاجی صاحبان کو مانو گئے اور جو حج کو نہیں جائے گئے ان کو مانو مولا جائے گئے کہ گمجہ فضرہ میں رحمت اللہ علیہ وسلم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مستراہت فرما رہی ہے مہیں پر آپ کے پائے مبارک کے پاس حضرت صدیق عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آرام فرما رہی ہے ایک جانب صدیق اکبر ہے ایک جانب عمر فاروق ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کا آخری ہمت آیا تو آپ کے عیادت کے لیے شیرِ خدا مولا کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے کرم اللہ حجو پہنچے تو حضرت صدیق اکبر نے کہا اے امام دو جہاں اے علی آپ میری عیدت کے لیے تشریف لائے میں اس کا شکریہ عذا کرتا ہوں اور یہ ارشاد سرمایا کہ اے علی میری بصیحت ہے کہ میرے انتقال کے بعد آپ اپنے دست مبارک سے مجھے غصر دیں اور میری میت کو نمازِ جنازہ کی آپ امامت فرمائیں اور اس کے بعد میری میت کو سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزِ اقدس کے سامنے رکھیں اے علی سرکار کی دربار میں میرا سلام گجھانے اور اس کے بعد عرض کریں کہ صدیق کی وسیحت ہے یہ قاہش ہے کہ آپ کے پائے مبارک کے پاس دفن ہونا چاہتا ہے اے علی غومتِ قجراء کا دربادہ اگر خود با خود کھل جائے تو مجھے مہا دفن کرنا ورنہ جنت الوقی میں دفن کرنا حضرت علی کرم اللہ حجو نے حضرتِ صدیق اکبر کی اس نصیحت کو وسیحت کو ذہن نشین کر لیتے ہیں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثال ہوتا ہے تو وسیحت کے مطابق مولا کائنات حضرتِ صدیق اکبر کو غصر دیتے ہیں اور آپ کی نمالِ جنازہ کی امامت فرماتے ہیں اور صدیق اکبر کی میت کو رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزِ عبدس کے سامنے رکھ کر مولا کائنات اکشاہ فرماتے ہیں السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کی میت کو لایا ہوں جو یہ وسیحت کر گیا کہ آپ کے پائے مبارک کے پاس دفنونا چاہتا ہے پورا مجمع صحابہ کرام کا ہے لوگوں پر ستہ تاریح ہے سنناٹہ چائوہ ہے جب حضرتِ علی کرم اللہ حضی کے زبانِ مبارک سے یہ کلمات نکلتے ہیں ایک سنسان کا عالم ہے لوگ اچمبے میں پڑتے ہیں جب گمبتِ اعتدرہ سے آواز آتی ہے کہ اے علی میرے چاہنے والے کو اندر بھیجو تو دروازہ خود خود خل جاتا ہے گمبتِ اعتدرہ کا دروازہ خود جاتا ہے وسیحت کے مطابق حضرتِ سدیتِ اعتدرہ رضی اللہ تعالیٰ کو سرکارِ عالم صلی اللہ تعالیٰ کے پائے مبارک کے پاس دفن کیا گیا وہ سدیت جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ کو حجرت کا حکم ہوا تو آپ بڑے راہ مایوس ہو گئے بڑے رنجیدہ تھے رحمت العالم صلی اللہ علیہ نے پوچھا کیا بات ہے تم ایک دم افسردہ دکھ رہے ہیں اور رنجیدہ ہے تو حضرت عبو بکر سدیت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ آپ کو تو ہجرت کا حکم ہو گیا میرا کیا ہوگا میں کہا رہوں چند لمحوں کی جدائی کا تصور بھی برداشت نہیں ہوتا تھا اسی محبت سرکار عالم صلی اللہ علیہ سے حضرت صدی سے اکبر کو تھی حضور مذکرہ کے فرمانے لگے کہ نہیں صدی اس عجرت کے سفر میں تم کو بھی میرے ساتھ رہنے کا اللہ نے حکم دیا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حجرت فرماتے ایسی محبت اللہ نے رحمت اللہ علیہ کی قربت کی معییت ان کو عطا کی پھر بھی ان کی تمنا تھی کہ مرے باصل سرکار عالم صلی اللہ علیہ سے دوری کو برداشت نہیں کر سکتے اور آج گمہ دے خیدران میں حضرت عبو بکر صدیق کے علاوہ مولا حضرت عمر فاروح رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آرام فرمات حضرت عمر نے بھی اپنی قاہد ظاہر کی میری بھی قائد ہے کہ میں بھی سرکار کے پائے مبارک کے پاس دفن ہونا چاہتا ہوں حضرت عمر کی دعاوں میں ایک دعا یہ تھی کہ پروردگار مجھے اللہ کی رام شہادت نصیب ہو اور میری موت مدینے میں واقع ہو اور اسی وسیعت کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروح کی اس خواہش کا ادھار کیا کہ عمر سرکار عالم صلی اللہ علیہ کے پائے مبارک پاس دفن ہونا چاہتے ہیں تو حضرت عائشہ نے کیا جواب کیا ملاحظہ فرمائیے خصوصا ہماری دکھران امت کو ہماری ماں بہنوں کو یہ جواب ذہن رشید کر لینا چاہیے کہ جب یہ بہا کہا گیا کہ حضرت عائشہ کس خدمت میں اس کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ نے فرمایا اب میں جب حاضری کے لئے جاتی ہوں تو ایک طرف میرے سرطاج میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم ہے جس سے مجھے پردے کا کوئی حق نہیں میں بے پردگی سے حاضری دیتی ہوں اور دوسری طرف میرے والد حضرت عبو بکر ہے کہ ہاں عمر اگر دفن ہوں گے تو حاضری کے وقت مجھے پردہ کرنا پڑے گا عمر اگر دفن ہوں گے تو حاضری کے وقت مجھے پردہ کرنا پڑے گا آج لوگ حیران ہے کہ اسلام میں قواتین کو پردے کا حکم کیوں ملا گیا ارے کم وقت جو چیز مقدس ہوتی ہے وہی پردے میں رہت ہمارا کعبہ ہمارا قبلہ جس پہ پردہ ہے دلہ پہ کعبہ ہے ہماری کتاب اگر قرآن مجید جوز دام میں رہتی ہے کپڑے میں رہتی ہے اور ایک لڑکی جب دنیا میں آتی ہے تو بیٹی اور بہن میں صورت میں آتی مواہ پردے پہ جاتی ہے جس کو اللہ نے کہا کہ ماں کے قدموں کے جنت ہے تو اللہ نے ایسے جنتیوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا دنیا ہمارے پردے سے نوافع بہت بڑے سورما آئے بہت بڑے دوری پرمخہ آئے ہمارے قواتین کے برگے اور پردے پر اعتراض کرتے رہے اللہ لیلہ نے اعتراض کیا لیکن اللہ کا مار ایسے پڑھا کے خود پردے میں چلے گئے شریعت آج کی بات یہ آمد تر باقی نہیں یہ رہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی سرکار عالم کے روز اقدس میں آرام پر مار رہے میں آخری ذکر حضرت عثمان غنی کا آپ کے سامنے عز کرتے رکھت ہوتا ہوں مدید نبوئی میں سرکار عالم تشریف فرمائے حضرت عثمان تشریف لاتے ہیں اور عرص کرتے ہیں میری قاہش ایک زمانے سے میں پوچھنا چاہتا تھا آج آج تشریف فرمائے میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دی سرکار مسکرانے لگے اور کہا عثمان کیا بات بتاؤ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم ایک فکر مجھے کھائے جاتی ہے اور میں ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہوں کہ آخر میرا انجام کیا ہوگا میرا مقام کیا ہوگا سرکار نے فرمائے کہ عثمان کھل کے کہو کیا بات ہے تو حضرت عثمان فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم میں یہ جاننا چاہتا ہوں اس دنیا سے آپ پردہ فرمانے کے بعد میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کہا رہیں گے اور میں کہا رہوں گا حضرت عثمان فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم میں یہ دریاب کرنا چاہتا ہوں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کہا رہیں گے اور میں کہا رہوں گا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ علیہ مسکرا کر فرماتے کہ عثمان ایک پتھر کو اٹھا کر لاؤ حضرت عثمان ادنی ایک پتھر کو اٹھا کر لاتے ہیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ سلیم سہن مدید نبوئی میں تشیف فرما ہے اور فرماتے کہ عثمان اس پتھر کو پھیکو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی سہن مدید نبوئی سے اس پتھر کو پھیکتے ہیں تو ایک مقام پر پتھر جا کر گرتا ہے اور سرکار ارشاد فرماتے کہ دیکھو عثمان میں یہاں بٹا ہوں یہی دفن ہوں یہ پتھر جہاں گراہ ہے مہاں تمہاری تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے چیخ مار کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اگر آپ پہلے فرماتے تو اس پتھر کو اتنی دور پھیکتا کہ مشیق سے مغرب تک جنت بقی بن جائے اور تفن ہونے تمام جنتی ہو جائے تو ایسی محبت تھی کہ زندگی تمام اللہ نے اتنی بولت اتنی دولت عزمان کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ ان کی صوبت میں تھے ہر لمحہ ساتھ تھے سرکار کا اٹھنا سرکار کا بیٹھنا سرکار کا چلنا سرکار کا سونا سرکار کا جاگنا ہر لمحے کا مشاہدہ کرنے والے پرداشت نہیں کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ آج گمہ دکی درام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت سید عمر عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مہا پر اشتراح پر مارے بہن یہ محبت تھی محبت تھی کہ دامن رسال اللہ حضرت اپنے آپ کو ایسا بابستہ کیا کہ اللہ نے ان کی ایک ادا پسند کیا تو یہ آسمان اسلام کے چمکتے ہوئے صدارے ہو گئے اور قیامت کے لئے اللہ نے کہا یہ میرے محبور کے چانے والے ہیں ان کا ذکر کرو ان کو یاد کرو ان کو عزت و اترام سے ذکر کو صدر سے بے پناہ محبت رکھتے تھے صرف ان پہ نبوی حشر میں کام آئی جلیل صرف ان پہ نبوی حشر میں کام آئی جلیل تاعت آئی نظہ دائیانا تقوی آئی تاعت آئی نظہ دائیانا تقوی واقر دعوان اللہ رکھان اللہ